بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیصل عباسی حاضر خدمت ہے کہا جاتا ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور یہ حقیقت بھی ہے کسی حد تک ہم نے یہ بھی دیکھا جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تاریخ کو پڑھتے ہیں کہ سیاست کے لیے اقتدار کے لیے کہیں بھائی نے بھائی کو قتل کیا کہیں باپ اور بیٹے میں تفریق پڑی کہیں چچا نے بتیجہ کو سائیڈ لینڈ کیا اور پھر سیاسی مخالفین ایک دوسرے سے انتقام بھی لیتے ہیں اور یہ سیاست کے اندر روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ آپ کا جو مخالف ہے آپ کو وہ کسی صورت بھی آپ کی نظروں میں وہ ہمیشہ کھٹکتا ہی رہتا ہے ایسی ہی سیاسی تاریخ ہے پاکستان کی سیاست کی بات کریں تو یہاں بھی سیاسی مخالفین بدلتے رہے ہیں ایک زمانے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان بیولز پارٹی کے مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے بڑے کٹر مخالف تھے پھر وہ ایک پیج پہ آگئے اب تقریبا پاکستان کی جو اکثر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو یک طرفہ مخالف ہیں وہ عمران خان ہیں اور اس وقت جو پاکستان کے سیاسی مخالفین ہیں عمران خان جب اقتدار میں تھے ان کے جانب سے یہ کوشش کی جاتی رہی کہ اعتصاب مشن کو لے کر اپنے سیاسی مخالفین پر جو کرپشن کے الزامات ہیں ان الزامات کی بیس پر ان کو مجرم قرار دیا جائے اور ان کو سزا دلوائی جائے لیکن عمران خان اپنے مخالفین کو کافی حد تک ٹف ٹائم دینے میں کامیاب رہے اور انہیں قیدو بند کی صحبتیں عمران خان کے مخالفین کو جھلنی پڑیں لیکن جو سیاست میں مخالف کو ہتکڑی لگنی کی ایک روایت ہے اور ہتکڑی لگنے کا ایک فنومنن ہے یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ یہ بہت بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے ایک سیاسی مخالف کے لیے ایک سیاسی شخصیت کے لیے کہ اگر اس کے مخالف کو کسی ایشو پر ہتکڑی لگ جائے یہاں بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو ہتکڑی لگ جائے لیکن عمران خان کو ان کے سیاسی مخالفین آج تک ہتکڑی نہیں لگا سکے اور اس کی کوششیں ابھی بھی جا رہی ہیں اب موجودہ جو کوششیں ہیں وہ کیا ہیں وہ کس کس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح ہتکڑی لگ جائے اور پہلے اس خواہش کا اظہار کہاں کہاں کیا گیا میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک تاریخ کا حوالہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں انیس سو اٹھاسی میں پہلی مرتبہ جب عمران خان کو ہتکڑی لگی اور وہ پہلی اور آخری بار تھی کہ عمران خان کو ہتکڑی لگائی گئی اور جو ہتکڑی لگائی گئی وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے جو انیس سو اٹھاسی میں ڈیلی ٹیلی گراف نے چھاپی اور بعد میں پاکستانی اخبار جنگ نے اس کا ترجمہ کیا اور اس کے بعد وہ پاکستان میں خاصی مقبول ہوئی قصہ کچھ یوں ہوا کہ عمران خان لرنن میں اپنے فلیٹ پر موجود تھے اور ان کے کچھ دوست بھی آئے دوستوں کے ساتھ وہ خوشگپیوں میں موجود تھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ اگر ہتکڑی پہن کر باولنگ کرائی جائے تو کیا منظر ہوگا سو عمران خان بھی بڑے اس بات پر خوش ہوئے خیر اس دوست نے عمران خان کو کہا کہ بھئی آپ کو ہتکڑی لگاتے ہیں اور ٹرائے کرتے ہیں کہ باولنگ کیسے ہوگی ہتکڑی لگا دی گئی عمران خان کو اور اس کے بعد اس ہتکڑی کی چابی گم کر دی گئی بارال عمران خان کی کلائی پہ بازو پہ دو گھنٹے سے زائد وہ ہتکڑی رہی بعد میں وہ دوست خود بھی غائب ہو گئے اور پھر عمران خان وہاں سے پولیس اسٹیشن پہنچے انہوں نے پولیس سارجنٹ کو کہا کہ اس ہتکڑی کو کھول دیا جائے تھانے والوں نے پولیس اسٹیشن نے ماذت کر لی کہ ہم اس ہتکڑی کو نہیں کھول سکتے پھر اس کے بعد وہ فائر برگیڈ آفس پہنچے جہاں انہوں نے استدعہ کی تو پھر انہوں نے اوزاروں کے ساتھ اس ہتکڑی کو کٹا اور اس ہتکڑی نے عمران خان کی کلائی کو عمران خان کے بازو کو زخمی بھی کیا جس سے انہیں تکلیف بھی ہوئی بارحال اس کے بعد عمران خان واپس آگئے اور اس ہتکڑی کو کھول دیا گیا اور عمران خان نے اس دوست کے ساتھ قطع تعلق کر لیا جس نے یہ کام کیا تھا سو یہ پہلی مرتبہ ڈیلی ٹیلی گراف میں یہ خبر لگی لندن سے یہ خبر تھی اور پھر پاکستان میں جو شائع ہوئی کہ عمران خان کو ہتکڑی لگ گئی پاکستان میں جو خبر شائع اس کی سرخی یہ تھی کہ عمران خان کو ہتکڑی لگ گئی یہ پہلی اور آخری بار موجودہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو اس وقت کرکٹر تھے ان کو ہتکڑی لگائی گئی یہ خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہمارے دوست ہیں سبوک سید ان کی وال سے اور سفدر شاہ گردیزی صاحب ہیں جنہوں نے اس کو کیپشن دی اور شروع میں اس کو پوسٹ کیا تو یقینی طور پر یہ کریڈٹ ان دونوں دوستوں کو جاتا ہے برحال یہ ایک واقعہ ہے کہ عمران خان کو جب اس زمانے میں اتکڑی لگائی گی اب جو سوال میں نے شروع میں رکھا کہ موجودہ جو لوگ ہیں وہ عمران خان کو اتکڑی کیسے لگوانا چاہتے ہیں ان کی کیا منشاہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے اس وقت حکومت کی جانب سے وزرعظم شہباز شریف دیگر جو لوگ ہیں جیگر جو حکومتی اتحاد ہے حکمرہ اتحاد ہے پیبلز پارٹی کے لوگ مولانا فضل الرحمان وہ یہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن سے چیف الیکشن کمیشنر سے جو فورن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ سنایا جائے جو شنید ہے آٹھ سال سی یہ کیس پڑا ہوا ہے اس کا فیصلہ نہیں آ رہا اکبر ایس بابر یہاں پہ بھی اپنوں نہیں نشیمن پہ بجلی گرائی اکبر ایس بابر جو پاکستان طریقہ انصاف کے بانی ارکان میں سے تھے وہ یہ معاملہ لے کر گئے الیکشن کمیشن کے پاس اور یہ کیس انہوں نے سارا اس کو لیڈ کیا پھر اس کو پروسیکیوٹ بھی کرتے رہے اس کی جتنی سماعت ہوئی ہیں اس سماعت کو دیکھ کر اور اکبر ایس بابر صاحب کے بقول کہ اس کیس میں قوی امکانات ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کا جو معاملہ ہے یہ امران خان کے خلاف ان کی جماعت کے خلاف آ سکتا ہے اب سیاسی مخالفین کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن کمیشن اس فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائے تاکہ امران خان کو کوئی نہ کوئی سزا ہو سکے جبکہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے it's not a matter of foreign funding فورن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ میں فرق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ممنوع فنڈنگ کا معاملہ ہے فورن فنڈنگ کے بہت سے معاملات ہیں کہ اگر آپ کو کوئی دشمن ممالک یا اس کا کوئی شخص آپ کو فنڈنگ کرتا ہے آپ کی political party کو ممنوع فنڈنگ آپ کہلیں کہ بیضاپ کیوں کے معاملے میں آتی ہے یہ اب سیاسی مخالفین امران خان کے چارے ہیں اور یہی پہلو ہے جس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چھ سات ماہ سے پاکستان دریقے انصاف جب وفاق میں حکومت میں بھی تھی تو اس وقت بھی وہ الیکشن کمیشنر اور چیف الیکشن کمیشنر جو ان کے اپنے ہی لگائے ہوئے ہیں امران خان کے اپنے ہی لگائے ہوئے ہیں ان پر اعتراضات تشویش تحفظات کا اظہار کرتی رہی اور یہاں تک کہ امران خان نے سخت سے سخت لفظوں ہیں وہ استعمال کیے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف بھی اب مقصد کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ آنے سے پہلے ہی اتنا متنازعہ بنا دیا جائے کہ یہ بات میسز کو امران خان کے فالور کو پاکستان کے عوام کو رٹا دی جائے بتا دی جائے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ باعث تھا الیکشن کمیشن امران خان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بغض رکھتا تھا یہ سٹریٹیجی ہے موجودہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی جبکہ سیاسی مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ آ جائے امران خان کو کسی طرح سزا ہو جائے اور وہ خود اس طرح اس پوزیشن پہ آ جائیں جس پوزیشن پہ نواز شریف اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یا مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ کورٹ سے مجرم ڈیکلیرڈ ہیں اور وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں اور امران خان بھی اسی پوزیشن پر آ جائے اور اس سے امران خان کی پولٹیکل جو پوزیشن ہے وہ بہت ویک ہو جائے گی ان کی سیاسی جماعت خاصی کمزور ہو جائے گی اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ نواز شریف سیاست سے باہر بھی ہوئے لیکن نواز شریف کا خاندان سیاست میں ان رہا اس کی تازہ ترین مثال نواز شریف صاحب کے بھائی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں ان کا بھتیجہ حمزہ شہباز وزیر اعالی تھا ان کی بیٹی بھی سیاست میں ان ہیں لیکن امران خان کی کہ خاندان کا امیجر جو فیملی ہے ان کے بچے ان کی سابقہ بیگمات اور موجودہ بیگم بھی سیاست میں اس طرح نہیں ہیں لہٰذا اب اگر امران خان ڈسکولیفائے ہو جاتے ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت کسی اور کے پاس آ جائے گی اور اگر کوئی اور بندہ آ جاتا ہے پاکستان کی طریقہ انصاف کی قیادت کے طور پر تو اس کا سٹانس اتنا رجڈ نہیں ہوگا اتنی ہڈدرمی نہیں ہوگی کہ وہ ہر وقت چوڑ ڈاکو کہہ کر باقی سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہ ہو یہ خواہش ہے موجودہ جو سیاسی مخالفین ہیں امران خان کے کہ امران خان کو کسی طرح ہتھکڑی لگ جائے ہتھکڑی یہاں میں سمبولک استعمال کر رہا ہوں لازمی نہیں ہے کہ بازابتہ ہتھکڑی ان کو لگ جائے لیکن اس سے مراد سزا ہے اور اس خواہش کے لیے بہت زیادہ حکومت جو ہے وہ پرچار بھی کر رہی ہے اور مطالبہ بھی کر رہی ہے اب یہ الیکشن کمیشن پہ ہے کہ وہ کب اس کیس کا فیصلہ سناتے ہیں کیونکہ پاکستان کی سیاست میں عدالتی فیصلوں کی ٹائمنگ ہمیشہ سے میٹر کرتی رہی ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ عدالتی فیصلے کے نتیجے میں بھٹو فانسی چڑ گئے لیکن بھٹو کو پاکستان کی تاریخ سے پاکستان کی سیاست سے پاکستان کے حال سے الیمنیٹ نہیں کیا جا سکا اور مستقبل سے بھی نہیں کیا جا سکتا فیصل اباسی کو اجازت دیجئے